اسلام علیکم کیا حال ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانیاں پیدا کریں ہمیشہ خوش رہیں آباد رہیں یہ چکن کی چند بوٹی ہیں جو میں نے لسن کے دو تین جووے بڑی لچی نمک اور کالی مرچوں کے ساتھ ان کو گلا لیا ہے مرچ جو تھی بڑی لچی جو تھی وہ میں نے پھر لیدہ کال لی یہ ہے ہاف کپ کٹا و دھنیا ایک پیاس چاپ کیا وہ دو میڈیم سائز کے علو ہیں وائل کئی ہوئے ان کو اچھی طرح میش کرنا ہے چکن کو ہم نے ٹھنڈا کر کے اس کو چوپر میں ڈال کے اس کا کیمہ بنا لیا تو اس کے ریشے نہیں کرنے کیمہ بنانا ہے اور اس میں جائیں گے نوڈل کے دو پیکٹ بنانے لگے ہیں ہم لبنانی رول کباب جو کہ بہت آسان بہت مزیدار ہیں آلووں کو اچھی طرح میش کریں اور پیازوں کو چاپ کیا تھوڑی دیر پڑے رہنے کے بعد ان کو اچھی طرح نچوڑ کے پانی نکال دینا ہے اور ہم نے یہ ایک کپ میں پانی میں ڈالی ہے دونوں کے دونوں پیکٹ ان کو توڑنا نہیں ہے اسی طرح سالم رکھنا ہے اور پھر ان کو گلانا ہے بالکل حلوہ نہیں کرنا اور اس کے بعد جو اس کے اندر سے مثالے کے پیکٹ نکلتے ہیں وہ دونوں کے دونوں ہم نے ڈالنے ہیں میں نے لیا تھا چٹ پٹا نوڈل یہ اس کے پیکٹ ہیں دونوں ڈالنے ہیں اسی سے ہی تو اصل میں ہمارے لبنانی روز کا فلیور آئے گا دونوں پیکٹ ڈال دیں چمچ چھلا کے انہیں مکس کریں اور جب یہ پانی سوک جائے تو انہیں نکال لیں تھنڈا کر لیں یہ پیازے چوب کی ہے وجہ تو ان کا میں نے پانی بھی نچوڑا یہ دیکھیں پانی نچوڑنے کے بعد یہ اس طرح کے ہو گئی ہے سبز دھنیا ہاف کا پیبریک کٹا ہوا ہے ان کو اس میں پیازوں میں ملا دیئے سبز مچے ہیں تین چار چوب کی ہوئی کیونکہ دھنیا اور سبز مچوں سے جو اچھا فلیور آتا ہے اس کی تو بات ہی کیا ہے کیمے میں ملائے ہیں ہم نے لال میچ پاودر ون ٹی سپون زیادہ مثالیں نہیں ملانے کیونکہ اس میں نورلز میں بھی تو ہیں اور ہاف ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے کالی میچ پاودر ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے بھونا کٹا ہوا زیرہ اور یہ جو ہیں سارا کچھ ہم نے ایک باول میں جمع کیا ہے ایک اٹھا کیا ان کو اور ان کو ہم آپس میں کریں گے اچھی طرح مکس آلو پیاس چکن ہمارے نوڈل ہمارے مثالیں سب اس میں ہیں اور انہیں ہاتھوں کی مزد سے اچھی طرح مکس کریں کر تو آپ سپیچلا سے بھی سکتے ہیں لیکن جو بات ہاتھوں سے مکس کرنے کی ہے وہ سپیچلا سے نہیں ہے لیکن آپ کر بھی لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے ہاتھوں سے اچھی طرح مکس کریں اور اس کے بعد ہم اس کی شیپ دیں گے یہ ہے جی ہمارے چکن نوڈل پیاز آلو دھنیا مثالیں اور اس کے بعد یہ ہم نے بنا لیے ہیں اپنے لبنانی رول ان کو ہم فرائی کرتے ہوئے انڈا لگائیں گے بریڈ کمز لگائیں گے یہ فرائی نہیں کرنے کیونکہ یہ ہوم کیچن کے ہیں ان کو اسی طرح فریز کریں گے اور بہت آسان سی ریسپی ہے مزیدار ہے بنائیں ضرور ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ مزیدار ہے بہت آسان سی ریسپی ہے 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 موسیقی